صحت مند کیسے رہا جائے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کریں اسلام علیکم ویوئرز میں ہوں ڈاکٹر کازمی میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سٹنکی فیڈ یعنی جب ہمارے پاؤں میں سے زیادہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ویڈیو کی فرمائش میرے ایک سبسکرائبر نے کی تھی مجھے لازمی بتائیے گا سٹنکی فیٹ سمیلی فیٹ یا پاؤں میں سے بدبو آنا جو لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں ان کو تقریباً پورا سال ہی یہ مسئلہ دیکھنے میں لگا رہتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاؤں میں سے بدبو کیوں آتی ہے اور اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے اتنے ایزی سے کوک سے ٹریٹمنٹ سے جن کو آپ فالو کر کے آپ اس مسئلے سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گی تو سٹے ٹیونڈ سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے کہ آخر پاؤں میں سے بدبو آتی کیوں ہے تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے پسینہ جب ہماری سکین میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو جو سکین پہ بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بیکٹیریا پھر بدبو پھیلاتے ہیں اور ان بیکٹیریا کے لیے جو بیسٹ جگہ ہے رہنے کے لیے وہ ہوتی ہے جہاں پہ ہیٹ ہو جہاں پہ معشر ہو جہاں پہ اندھیرہ ہو اسی وجہ سے یہ ہمارے پاؤں کو چوز کرتے ہیں اور وہاں پہ بدبو پھیلاتے ہیں لیکن ان بیکٹیریا کے لیے بری خبر اور ہمارے لیے اچھی خبر کہ اب ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چل گیا ہے کہ جن کا استعمال کر کے ہم اس پاؤں کی بدبو سے مکمل طور پر چھٹکارہ آصل کر سکتے ہیں اور وہی چیزیں آپ میں ڈسکس کروں گے آپ کے ساتھ تو ایک ہفتے کے اندر اندر پاؤں کی بدبو سے چھٹکارہ پانے کے لیے ابھی جو میں آپ کو ٹپس بتانے والی ہوں آپ نے ان کو بڑے کیرفولی فالو کرنا ہے تو ایک چیز جس کا آپ نے بہت دیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کو صاف رکھنا ہے تو ہر روز ایک مرتبہ اپنے پاؤں لازمی دھویں اس کے لیے آپ کو ابھی مائل سوپ لے لے اور کوشش کریں کہ اگر انٹی بیکٹیریل سوپ ہو تو وہ بہت اچھے سے کام کرے گا اور پھر آپ ایک چھوٹا سا برش خرید لیں اور اپنی سکین کو ہر روز جب آپ اپنے پاؤں دھو لے تو اسکرب لازمی کریں اور پاؤں دھونے کے بعد ان کو بہت اچھے سے آپ نے ڈرائے لازمی کرنا ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو نمی بہت پسند ہوتی ہے اس لئے کوئی بھی پاؤں میں اسی جگہ نہ رہے جہاں پہ کوئی بھی نمی ہو کہیں پہ بھی وہ گیلا ہو کیونکہ ورنہ یہ بیکٹیریاز بہت تیزی سے وہاں بڑھنا شروع ہو جائیں گے پاؤں کی بدبو کو دور کرنے کے لئے جو میں آپ کو دوسری ٹپ دوں گی تو اس کے لئے آپ ایک بڑا سا باول لے لیں اس میں نیم گرم پانی ڈال لیں پھر اس میں آپ تقریباً ایک کپ ایپسوم سالٹ کا شامل کر لیں اور دس سے بیس منٹ کے لئے آپ اپنے پاؤں اس میں ڈبو کے رکھیں تو ایپسوم سالٹ یہ کرے گا کہ آپ کی سکین میں جو نمی یا جو معشر ہوگا وہ اس کو کم کرے گا اور جب یہ نمی کم ہوگی تو بیکٹیریہ کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس ایپسوم سالٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ سرکے کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے پاؤں کے ناخنوں کو لمبا مت ہونے دیں اور ان کو ریگولرلی صاف کرتے رہیں اگر آپ کے پاؤں کے سکین بہت ہارڈ ہوئی ہے سپیشلی جو ایڈیوں کی سکین ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ ایک فوٹ فائل خرید سکتے ہیں اور اس فوٹ فائل کی مدد سے اس کو رگڑ کے اپنے ایڈیوں پہ اپنی اس ہارڈ سکین کو ختم کریں کیونکہ یہ جو ہارڈ سکین ہوتی ہے جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو یہ کافی نرم ہو جاتی ہے اور پاؤں کی بدبو پھلانے والے بیکٹیریا اس جگہ میں رہنا بہت پسند کرتے ہیں بہت تیزی سے گروہ کرتے ہیں اپنی ساکس ہر روز لازمی چینج کریں اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت گرمی ہے یا آپ نے ایکسرسائز کی ہے یا کسی اور وجہ سے آپ کے پاؤں میں پسینہ آیا ہے تو آپ دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی ساکس کو چینج کریں آپ کے پاس جوتوں کے دو جوڑے لازمی ہونے چاہیے اور ہر روز ان کو چینج کر کے پہنیں کیونکہ جب آپ کے پاؤں میں پسینہ آتا ہے آپ کے جوتوں میں پسینہ آتا ہے تو بیکٹیریا اس میں بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں بدبو پھلاتا ہے لیکن جب آپ ہر روز اپنے جوتوں کے جوڑے کو چینج کر کے پہنیں گے تو جو آپ کا پہنا ہوا جوتا ہوگا اس کو چوبیس گھنٹے مل جائیں گے جس کے اندر وہ ڈرائے ہو جائے گا اور بیکٹیریا گرو نہیں کر سکے گا اگر آپ ساکس خریدنے جا رہے ہیں تو ایسی ساکس لیں جو کہ سافٹ ہوں یا نیچرل فائبر سے بنی ہوں جیسے کہ سپورٹ ساکس کیونکہ جو سپورٹ ساکس ہوتی ہیں وہ اسی آئیڈیا سے بنائے جاتی ہیں کہ وہ آپ کے پاؤں کو ڈرائے رکھتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ انٹی بیکٹیریل ساکس بھی خرید سکتے ہیں پاؤں کی بدبو سے نجات پانے کے لیے آپ فوٹ سپریز خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے ڈیوڈرینٹ یا انٹی پرسپرینٹ جو آپ اپنے انڈر آمز کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ وہ بھی اپنے پاؤں میں یا اپنے شوز میں استعمال کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ